سنن ترمیزی کی روایت شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کامیابی چاہتے ہو تو تین کام کرو عقبہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کامیابی قسمیں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تین چیزیں گنواتے ہیں پہلی چیز اپنے زبان کو لگام دو وَلْيَسَعَكَ بَيْتُكْ اپنے گھر میں بیٹھے رہا کرو وَبْكِ عَلَى خَتِيَتِكْ اور اپنے گناہوں پر رویا کرو انسان کو جب کبھی موقع ملے تو وہ اپنے گناہوں پر رویا کرے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ اور استغفار کرتا رہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو توبہ کو قبول کرتا ہے اور گناہوں کو معاف کرتا ہے بخشش کرنے والا وہی ہے دینے والا وہی ہے دینے والا وہی ہے معاف کرنے والا وہی ہے اس لیے جب کبھی موقع ملے انسان اپنے گناہوں کو یاد کرے لیکن آج مسئلہ یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو یاد کرنا تو دور کی بات ہے آج کچھ لوگ ایسے ہیں رات میں برائیاں کرتے ہیں تنہائی جب بھی ان کو نصیب ہوتی ہے تنہائی جب بھی ان کو میسر ہوتی ہے تو وہ برائیاں کرتے ہیں اور برائیاں کرنے کے بعد جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے راز میں رکھا تھا جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس کی برائی کو چھپایا تھا وہ لوگوں کے سامنے بولتے ہوئے گھومتے ہیں کل رات میں نے یہ کیا فلاں ہفتے میں نے وہ کیا فلاں وقت میں میں نے یہ کیا یاد رکھئے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے بجائے تنہائی میں موقع پا کر برائیاں کرنا یہ نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال میں سے ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں